جب مکشمیر کے لوگوں کے لیے راحت کی بات ہے دو تین چیزیں فٹہ فٹ سے میں کلیر کروں گا ایک تو یہ کہ گندم اور چاول یعنی جب راشن مفت دینے لینے کی بات ہو رہی ہے تو گندم اور چاول کا کوئی پیسہ نہیں دینا ہوگا بہت ساری افعہیں سوشل میڈیا پر تھی اور اس کا جواب خود انتظام میں نے دیا ہے دوسرا راشن پانچ کے لوگ کا کم کر دیا گیا یا نہیں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے تیسرا کہ یہ جو مفت راشن کا اعلان کیا گیا تھا یہ کب سے ملے گا سوال پوچھے جڑا رہے تھے اور اب جا کر نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایک کے تحت سرکار نے مزید فیصلہ لیا حالانکہ پچھلے دنوں اس کا نام بھی تبدیل کیا گیا اور مفت راشن کے حوالے سے دو تین اپ ڈیٹ سے ہوں میں بتاؤں ایک تو یہ کہ خوراک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضائع نہ ہو اور ہر شہری تک پہنچے بالخصوص گریب لوگوں تک اس مقصد سے ایک اہم قدم جمع کشمیر کے اندر اٹھایا گیا ہے اب ملک کے باقی حصو کی طرح جمع کش شروعات سے ہی یہ کام شروع کر دیا گیا ہے اس سب کے بیچ میں یعنی نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ یا اس کے تحت جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی تمام وہ لوگ جو راشن لیتے ہیں ایک اے اے وائی انتودیا انیوجنا اور پی ایچ ایچ پرائنری ہاؤسولڈ جن کو ترجہات میں سرکار رکھتی ہیں ان کو مفت اناج کی تقسیم کا اعلان کر دیا گیا ہے آج سے جمع کشمیر کے اندر اور یہاں پر یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ اب تک اے وائی اور پی ایچ ایچ یعن جو پرائنری ہاؤسولڈز تھے اور انتودیا انیوجنا تھے اس کے تحت جو لوگ فائدہ اٹھاتے تھے وہ فوڈ سیکیورٹی ایک کے تحت سبسیڈی والے اناج جمع کشمیر میں بھی اب جا کر پی ڈی ایس کے تحت چاول کے لیے جو تین روپے فی کلو دیتے تھے گہو کے لیے دو روپے دیتے تھے گندم کا آٹا جو تین روپے فی کلو ملتا تھا وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا ابھی تک مرکزی حکومت کے فیصلے کے مطابق جمع کشمیر میں بھی محکمہ خوراک یعنی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے شہری سپلائز ان کنزیومر افیرز اس نے ایک جنوری دوہزار تیس سے پورے جمع کشمیر کے اندر اے اے وائی اور پی ایچ ایچ یعنی پرائمری ہاؤسولڈ اور جو انتودیا انیوجنا کے تحت اے اے وائی اس کے جو مستفیدی نے ان کو گزائی اجناس جن میں چاول اور گندم ہیں مفت تقسیم شروع کر دی ہے آلڑی کام شروع ہو چکا ہے یعنی پچھلے دنوں مرکزی حکومت نے اعل کیا کہ اب دسمبر دوہزار تیس تک راشن مفت ملے گا شکایت بہت سارے لوگوں نے کی ان میں یہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے سکرین پر ہیں ان کی بات بھی آگے چل کر سنائیں گے لیکن اس کا جواب انتظامیں نے دیا اس میں یہ کہا گیا کہ نائی سی ٹیم اور تقنیکی ٹیمیں اس کے علاوہ آئی ٹی سسٹم اور ای پی او ایس جو اپلیکیشن ہے اور پی ڈی ایس میں تازت تبدیلیوں کو شامل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے تاکہ چاول اور گندم کی جو مفت ت شہری تک بینا کسی ڈر اور خوف کے بینا کسی تناؤ کے بینا کسی تزبزب کے اس تک راشن پہنچے یکم جنوری فرس جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی تھری یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے پہلی تاریخ سے جب مکشمیر میں نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایک کے تحت اے اے وائی اور پی ایچ ایچ جو مصطفی دین ہیں اس کے تحت جو لوگ آتے ہیں اس کیٹیگری میں یعنی جو سرکار نے اعلان کیا تھا کہ پینتیس کلو کس کو ملے گا پانچ کلو ک اس حزاب سے دیا جائے گا یہ ساری چیزیں وہ اب جب مکشمیر میں اوفیشلی شروع کر دیا گیا ہے اگلے ایک سال کے لیے جو مفتراشن ملے گا وہ اب فیصلہ جو لیا گیا تھا وہ نافذ علمل جب مکشمیر کے اندر ہو گیا ہے چاول اور گندم کی تقسیم بلکل مفت ہوگی یہ کلیر کر دیا گیا ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو پوچھ رہے تھے ہم سے کہ شاید اس کے لیے ایک یا دو روپے دینے ہیں بلکل کچھ نہیں دینا ہے ایک روپے فی کے لوگ گندم کے آٹے کے لیے تبادلوں کے معافضے کے طور پر جو قابل اطلاق تبادلے ہیں ان کے نقصان کے ساتھ سرکار ضرور جا رہی ہے لیکن گندم کے بجائے لوگوں کو گندم کا آٹا پہنچے اس کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں محکمے کی طرف سے یہ بیان بھی جاری کیا گیا ہے اور محکمے کے اندر جو ذرائع ہیں انہیں بھی کنفرم کیا ہے ساتھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پرنٹ شدہ ای پی او ایس رسیدیں حاصل کریں جو توازی طور پر چاول اور گہوں کی مفت تقسیم کے ساتھ ساتھ ان کے حق دار ہونے کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یعنی اس پرنٹ جو آپ کے پاس پرچی ہوگی اس سے پتا چلے گا کہ آپ کو کتنا راشن ملا کتنا ویسے تو راشن کارڈ میں ساری چیزیں درج کر دی جاتی ہیں ساتھ ساتھ لیکن اس پرنٹ سے بھی پتا چلے گا جو آپ ڈیلر سے اور جانکاری اس میں لے سکتے ہیں تاکہ گہوں یا چاول آپ کو مفت ملے اور اگر گندم کا آٹا آپ نے لینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے پتا چلے اور آپ مفت راشن لینے کے حق دار ہیں اس کی نشاندہ ہی وہ رسید بھی کرے گی وہ ساری چیزیں ہوں گی یہ فائدہ صرف اے اے وائی اور پی ایچ اے سے فائدہ اٹھانے والے لوگ جو ہیں اس کٹیگری میں آنے والے لوگ ہیں انہی کو ملے گا گہر ترجیح گرانو اس سے باہر یعنی جو ابو پاورٹی لائن آتے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں اس میں بی پی ایل آتے ہیں یعنی بلو پاورٹی لائن جو گریبی کی سطح سے نیچے زندگی گ گئی ہے جو پہلے ملتا تھا اسی حساب سے ملے گا یہ اس سوال کا جواب ہے کہ پانچ کلو راشن ملتا تھا کیا وہ بند کر دیا گیا ہے پربندے کو یعنی ٹوٹل جتنے افراد ہوتے تھے ایک فرد کو پانچ کلو اس میں کوئی کٹ آف نہیں کیا گیا ہے صرف جو کٹ آف کیا گیا ہے جو سکیم سرکار نے کووڈ کے دوران شروع کی تھی وہ دوہزار بائیس میں جولائی پھر نومبر پھر ڈسمبر تک ہم نے دیکھی اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا توسی دی گئی تھی بڑ اگلے ایک سال تک مفت راشن دینے کا اعلان سرکار نے کیا تھا تو وہ آپ جب کشمیر کے اندر ایک جنوری دوہزار تیس سے شروع ہو گیا ہے اس کے بعد جو آپ کو راشن ملے گا اگلے ایک سال تک اس کے لئے کوئی پیسہ آپ کو گندم اور چاول کا بھی نہیں دینا ہے اگر آپ اے اے وائی اور پی ایچ ایچ میں آتے ہیں اور گریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزارتے ہیں جس میں بی پی ایل والے بھی آتے ہیں پی ایم جی اے وائی کے تحت بھارت سرکار نے اکتیس دسمبر دوہزار بائیس سے جو پانچ کلو چاول ملتے تھے وہ بند کر دیا تھا لیکن مفت راشن جو ہے جیسے پہلے فرام کیا جاتا تھا وہ ملتا رہے گا پہلے زیادہ پیسے دینے پڑتے تھے اب نہیں دینا پڑے گا اے وائی اور جو پی ایچ ایچ یعنی ہاؤس ہولڈ کے اس کیٹیگری میں آتے ہیں انہیں نئی سکیم کے تحت مفت راشن کے ساتھ بدل دیا گیا تھا اس سکیم کو لیکن کوئی پیسہ انہیں نہیں دینا ہوگا بہت سارے گروپوں میں یہ پوچھ جا رہا تھا کہ ان دو گروپوں کو پہلے نیشنل فورڈ سیکیورٹی ایک کے تحت تین روپے کلو چاول اور دو روپے فیکلو گندم فرام کیے جانے والے جو انہاج ہیں کیا وہ اب اس کے لئے ایک ایک روپے دینا ہوگا وہ بالکل مفت ہے کوئی پیسہ نہیں دینا ہوگا ملک کے باقی حصوں کی طرح خبر میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر بھی یہ سکیم لاغو ہو گئی ہے اور ایک خبر پچھلے دنوں بہت سارے اخباروں میں چھپی ٹیلویجن س چینلز نے پورٹلز نے یا سوشل میڈیا سائٹس پر کافی گردش کر رہی تھی بعض حصوں میں لکھا گیا جن ریپورٹس کا جواب آج جب محکمہ فورڈ نے دیا کہ جمہ کشمیر میں راشن کی کمی ہو اور پی ایم جی کے اے وائی کے تحت پردان منطری جو غریب کسان یوجنا ہے کلیان ان یوجنا ہے اس کے تحت پہلے فرام کی جانے والے جو انہاج ہے اس کو روک دیا گیا یہ خبر تھی لیکن فورڈ ڈیپارٹمنٹ نے یا اس میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں یا ہمارے ذ درائے وہ بتاتے ہیں کہ مفتناج پانچ کلو جو دیا جاتا تھا اے وائی اور ترجیح گرانے پی ایچ ایچ کے مصطفی دین کو تقریبا دو سالوں سے بھارت سرکار کی طرف سے چلائی جانے والے سکیم تھی پی ایم جی کی اے وائی کے تحت مہینہ فرام کیا جاتا تھا جسے بھارت سرکار نے بند کیا ہے لیکن نہ راشن کم ہوا ہے نہ اضافی ورک مصول کی جا رہی ہے راشن معمول کے مطابق ملے گا کہیں کوئی کم ہی نہیں ہے گندم کا آٹا بھی ملے گا گندم ی یعنی یہوں بھی ملے گا ساتھ ساتھ آپ کو چاول بھی ملے گے اور اگر اے اے وائی اور پی ایچ ایچ میں آتے ہیں تو کوئی پیسہ آپ کو نہیں دینا ہے ساتھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اہلکار یہ بھی بتاتے ہیں کہ جمو کشمیر فوڈ جو انٹالٹمنٹ سکیم ہے اس کے تحت کیا کیا گیا ہے کہ جے کے ایفی ایس نام سے ایک جمو کشمیر حکومت کے جانب سے ایک سکیم بھی جولائی دوہزار بائیس تک جمو کشمیر میں نافذ العمل تھی جس کے تحت پانچ کلو جو فی استفادہ کنندگان کو پی ایچ ایچ میں آتے تھے ان کو فرام کیا جاتا تھا لیکن وہ اب نہیں ملتا چونکہ حکومت نے پیچھے سے بند کیا ہے باقی راشن کی کوئی کم ہی نہیں ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے لیفٹنگ گورنن انتظام نے کلیئر کر دیا ہے افسران کو ہدایت ہے کسی بھی طریقے سے مارکٹ سیل سکیم گھریلو یا جو او ایم ایس ایس ڈی سکیم ہے اس سے بھی حاصل کیا جاتا تھا باقی ساری چیزیں تبدیلیاں ضروری ہیں لیکن ر راشن کم نہیں ہے گندم کے سلسلے میں بھارت سرکار نے ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے چاول یا گندم کی کوئی کم ہی نہیں ہے سکیموں کے نام بدلتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مفت راشن کا سلسلہ جو ہے وہ جنوری ایک سے جہمو کشمیر کے اندر شروع کر دیا گیا ہے اب آپ مزید جانکاری کے لیے متلکہ محتموں سے اور ڈیلر سے بھی جانکاری لے سکتے ہیں باقی راشن نہ بند ہوا ہے نہ وہ پانچ کلو میں سے کم گھٹایا گیا ہے جو ایک بندے کو ملتا تھا اور جو پانچ کلو ملتا تھا اس میں سے بھی کم نہیں ہوا ہے راشن جس میں چاول اور گندم سب سے اوپر ہیں وہ آپ کو بالکل مفت ملیں گے اگر آپ انتودیا انیوجنا اے اے وائی کیٹیگری میں اور پی ایچ ایچ میں آتے ہیں پرائیمری ہاؤس ہولڈ میں یا بی پی ایل میں تو اس کو مفت دیے جائیں گے